روک کریں گے اپنے خاص مہمانوں کا ہمارے ساتھ موجود ہیں شلپ مڈی تر پاٹھی پروکتہ بھارتی ایجنتہ پاٹھی کے دیپک جھا پروکتہ کانگریس پاٹھی کے پروفیسر دھرمیندری یادو پروکتہ سماج وادی پاٹھی کے بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں کنچنا یادو پروکتہ آر جی ڈی کی وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ شمبو نات شکلا بھی موجود ہیں ورشت پترکار شلپ کیونکہ ابھی کانگریس کے مہمان ہمارے ساتھ جوڑ رہے ہیں پہلا سوال آپ سے انڈیا گٹ بندھن کے اندر جو تمام گھٹک دل ہیں ان میں آپس میں ہی زبردست رار نظر آ رہی ہے کیا اسی رار کو دیکھتے ہوئے آپسی جھگڑے کو صرف ٹوٹوول کو دیکھتے ہوئے ہی آپ لوگوں نے ایک نیا کیمپین لانچ کیا ہے کیا جس میں راہول گاندی کو دولہ بتایا گیا ہے اور تمام جو گٹ بندھن دل ہیں وہ آپس میں لڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں سمیر بھائی دیکھیں یہ بات کو دیش کی جنگتہ کہہ رہے ہیں ان کے گٹ بندھن میں کیا ہو رہا ہے ان کے گٹ بندھن میں اس پرکار کا جھگڑا ہو رہا ہے یہ ہمارا وشہ نہیں ہمارا وشہ یہ ضرور ہے کہ اس پرکار سے ماننے دھان منتر کی کے نتر تمہیں اس دیش نے دھارہ تین سو ستر ہو چاہے وہ ٹیپل ترلاک ہو چاہے وہ تمام سارے سی اے کا قانون ہو چاہے گریبوں کو راشن ہو چاہے ماتاوں بہنوں کو جل ہو تمام سارے یہ جنگوں کو لے کر آگے پڑ رہ ہے ان کے آدار پر ہم کہہ رہے ہیں کہ اب کی بار چار سو پار ہے لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ دیش کی جنگتہ آپ جس کیمپین کی بات کر رہے ہیں وہ دیش کی جنگتہ یہ سوال تو پوچھ رہی ہے کہ آخر بھائی دھولہ کون ہوگا یہاں تو سب کے سب اپنے آپ کو دھولہ بنانے کے اتاروں میں اروند کیج دیوال ان کو لگتا ہے کہ وہ پرائی مسترل کینڈیٹ ہے راہل گاندی کو لگتا ہے کہ وہ پرائی مستر کینڈیٹ ہے مانگتہ دیدی کو لگتا ہے کہ وہ پردھان منتری کی امی دوار ہے یہ سوال تو جرور پوچھتی ہے دیش کی جنگتہ کہ آخر آپ کس کے نیترکت میں چناؤ لڑ رہا ہے آخر کون کل کو اگر آپ کو پاس کچھ سیتے آتی ہیں حالکہ یہ تو ان کو بھی پتا ہے کہ سیتے آنے والی نہیں ہیں یہ سوال تو ہر کو جاننا چاہ رہا ہے اور آپ ابھی کہہ رہے تھے کہ کسی نے دوار اتار دیا جھکڑا چل رہا ہے سچ بات تو یہ ہے کہ ان کے پاس تو آج کی تاریخ میں کہنی ریک نہیں ہے ان کے پاس امی دوار نہیں ہے چاہے اتر پردیش کی بات کر لیجے لیکن دیکھیں اتر پردیش تو سب سے بڑا صوبہ ہے شلب اور یہاں پر گھٹ بندن جو ہے وہ بہت اچھے سے ہو گیا ہے سماجبادی پارٹی اور کانگریس کے بیچ میں تو آپ مان رہے ہیں کیونکہ خود آپ بھی یوپی سے ہی آتے ہیں تو یوپی میں چناؤتی بڑی ہے اس بار دیکھیں اتر پردیش کی ہر بات کر لیجے اتر پردیش پر جو سیٹے کانگریس کو ملی اور جو سیٹے سماجبادی پارٹی کو ملی ہیں آج بھی یہ کینڈیٹ اُدھار رہی پائے کیونکہ ان کے پاس امی دوار نہیں ہے اور یہ دیش بار میں ہو رہا ہے ان کے پاس دیکھیں نا ایویم کو دوش دیتے ہیں کہ ایویم بڑی گناہگار ہے ان کے پردیش میں کیسے لوگ جیتے ہیں آپ کیوں نہیں نومنیشن کر پائیں اگر پریسائیزلی مہاراشت کی بات کی جائے تو کیا ڈے کی طرف سے آج اعلان ہو جائے گا سیٹ شیئرنگ کا شیرش نیتریتو کو یہ تیہ کرنا ہے ہمارے ہاں سامن جیسے کی استطیقی ہے کہیں کوئی بیواد نہیں ہے سامن جیسے ہر کوئی بانی پرانمانتو جی کے نیتریتو میں کارن کرنا چاہتا ہے اور بہت اچھا گڑ بندن بن کے تیار ہے ہم 400 سے زیادہ سیٹ جیتیں گے کیونکہ ایک طرف دیش کے لیے لڑنے والا گڑ بندن ہے دوسری طرف دیش کے خلاف لڑنے والا گڑ بندن ہے جی آپ نے بڑی بات کہی شمبو نار شکلا جی ہمارے ساتھ موجود ہیں شمبو سر اگر مہاراشت کا سیناریو دیکھیں تو یہاں پر پرکاش آم بیٹ کر بھی الگ نظر آ رہے ہیں دپکشو یا ستہ پکشو دونوں ہی ابھی سیٹ شیرنگ کو لے کر بہت بہت نرنائک دور میں نہیں پہنچا ہے سب سے زیادہ سوال مہا وکاس اگھاڑی کو لے کر ہے آپ کو کیا لگتا ہے پرکاش آم بیٹ کر ہو ان کا ان کا روک بہت مائنے دے گا یا پھر کانگریس تو اپنی راہے الگی دیکھتی ہوئی نظر آ رہی ہے سنجے نیروپم نے کل کہہ دیا کہ یہ تو میرے لیے وکلپ کھلے ہوئے ہیں آپ اس پورے سیناریو کو کیسے دیکھتے ہیں مہا وکاس اگھاڑی اگر تہہ نہیں کر پائی کہاں سے کون لڑ پائے گا تو بڑے مشکل ہو جائے گی اور دو تین سیٹیں سانگلی اور بھیونڈی کی بڑی گریتریں فسی ہوئی ہیں آج جو فیصلہ ہوگا اسی میں کوئی ستے ہو پائے گا کیونکہ ادھو ٹھاکرے کچھ جد پہ جد پہ آڑ گئے ہیں سترہ سیٹوں پر انہوں نے اپنے امیدوار گھوشت کر دیئے ہیں ایسی اسطح میں کیسے لڑ پائیں گے یہ بیجے پی سے اور وہ بیجے پی جو لگاتار مہا وکاس اگھاڑی کو دو بار ان کو ٹکڑے کر چکی ہے سندھے گھٹا لگ ہو گیا سیو سینہ سے عجت پوار گھٹا لگ ہو گیا شرط پوار کی ان سی پی سے تو کیسے پٹ پائیں گے اور پھر پرکاس امبیت کر بہت معنی رکھتے ہیں ان کا جو ووٹ بینک ہے وہ اگر الگ ہو گیا تو فائدہ تو بیجے پی کو پہنچا رہے ہیں اینڈیو پہنچا رہے ہیں تو ایسی حصتی میں اگر کوئی فارمولا نہیں نکال پائے مہا وکاس اگھاڑی تو جو پانچ سال پہلے ایک اتہ کیا تھا سرط پوار جی نے کیسے ان کو لے کے آئے تھے سرط پوار جی کو تو وہ تو وکھڑ جائے گا اور مہا راست اگر وکھڑتا ہے تو اڑتالیس سیٹیں ہیں مہا راست کی بہت مشکل ہو جائیں گی ایک بات اگر دھیان لکھنا چاہیے یہ کہ کانگریس کی دکھر ایک راستی پارٹی ہے اب چھتی دلوں سے سمجھوتا کر رہا تو چھتی دلوں میں کئی جگہ ان کے آپس میں ہٹ ٹکرا رہے ہیں جیسے عام آدمی پارٹی پنجاب میں کیا کیا عام آدمی پارٹی تو کانگریس کو ہی کھایا نا لیکن اس کی لائی تو کانگریس رہی تھی یا بنگال میں کیسے بنگال میں ٹی ایم سی جو ہے وہ لیفٹ کے ساتھ کوئی تعلیم کر لے وہ لیفٹ کو ہٹا کے ستہ پہ آئی تھی تو یہ جو چھتری دل ہے وہ سوائے اتر پردیس کے اتر پردیس میں سمجھوادی پارٹی بلکل بلکل شمبوجی اور کانگریس پارٹی کے لیے یہ اپنے آپ میں کتنی بڑی مشکل والی بات ہے اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے سیہیوگی کمار وکران بھی جڑ گئے ہیں لیکن اس سے پہلے بیہار کی ذرا تصویر بھی کلیر کر دی جائے بیہار میں بھی ابھی سیٹوں پر دراصل پیچ پسا ہوا ہے لیکن ٹی بی نائن کے ستروں کے حوالے سے بڑی خبر یہ ہے کہ آر جیڈی نے نیا آفر دیا ہے بیہار میں سیٹ شیرنگ کو لے کر یہ اہم خبر سامنے آ رہی ہے آر جیڈی کانگریس میں سیٹوں کے بٹوارے پر سہمتی بنتی دکھ رہی ہے کانگریس کو آٹھ سیٹیں دینے کے لیے آر جیڈی تیار ہے ایک اور سیٹ دینے پر بھی چرچہ جاری ہے شیبھر یا مہاراج گنج سیٹ دی جا سکتی ہے یہ جانکاری بھی سامنے آ رہی ہے اور بیہار میں کیا بات بن گئی ہے انڈیا گٹ بندن میں انڈیا الائنس میں یہ بڑا سوال اس لئے کیونکہ کانگریس کو کون کون سی سیٹ جو گئی ہے جس پر سہمتی بن گئی یعنی یہ تیہ ہو گیا ہے بس آناؤنسمنٹ باقی ہے جس میں کٹیار ہے کشن گنج ہے بھاگلپور ہے سمستیپور ہے مزفرپور ہے بیتیا ہے پٹنا ساحب ہے اور ساسا رام ہے یہ وہ آٹھ سیٹیں جس پر بات بن گئی ہے اور نووی سیٹ جو ہے شیبھر یا پھر مہاراج گنج میں سے ایک تو یہ ایک طرح سے اس پر پیچ بھسا ہوا ہے جس پر دیکھنا ہوگا کی کیا بات بن گئی